اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید کی بہت بہت مبارک ہو عید گزر چکی ہے اور میں نے کچھ زیادہ شوٹ بھی نہیں کیا عید پر اور عید ہماری سمپل ہی گزرتی ہے کہیں آنا جانا ہمارا نہیں ہوتا ہے خاص تو امی کے گھری میں گئی تھی اور یہ منال ہے سوری اشال ہے اور یہ اشال کے لئے ایک گھوڑا آیا ہے جو کہ بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلکہ ابھی بھی ملتے ہیں لیکن بچپن میں بہت فینٹیسی ہوتی تھی کہ اچھا ہے یہ ہے اور اس وقت پندرہ یا بیس روی کا ملتا تھا لیکن ہم لوگ افورٹ نہیں کر سکتے تھے میں نے کب بھی بچپن میں نہیں لیا لیکن میں دیکھ دیکھ کے میں اس کو مطلب دیکھتی رہتی تھی لیکن لے نہیں پاتے تھے تو خیر اللہ کا شکر ہے اب لے پاتے ہیں تو ظاہر ہے بچپن گزر چکے اب یہ چیزیں کہاں وہ اچھی لگتی ہیں تو رات کو پھر ہم لوگ ڈینر کرنے آگئے ریسٹرانڈ میں شاہ جہن کریل میں آگئے اور منال نے جو سوٹ پہنا ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ویسے تو سارے سوٹ میں نے اس کے دکھائے تھے اور میں نے بھی اپنے سارے سوٹ دکھائے تھے سب کہہ رہے تھے کتنی کرمی ہیں آپ لوگ کیسے پہنیں گے تو ایسے کپڑے تھوڑی دری کے لیے پہنے جاتے ہیں ظاہر سپاتے جب آپ کوکنگ کرنے لگیں یا باہر کے کام کرنے لگے تو پھر تو آپ ظاہر سپاتے نہیں پہن سکتے پھر تو لون ہی پہنے جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں نے ایک دو سوٹ پہنے تھے صبح بھی الگ سے اور شام کو بھی الگ سے اور یہ چیری جو ہے نا پھر رہی ہے یہ چوتھا دن ہے یہ عید کا چوتھا دن ہے مطلب یہ آج جیسے کہ شروع ہو چکی ہے تقریباً گھروں میں میری بھی گھر کی روٹین شروع ہو چکی ہے تو فریچ کو چک کر رہی تھی ادھر جو میری ہیلپر ہے وہ چائے بنا رہی ہے اور میں سوچی تھی کہ کیا بنا ہوں ادھر بیڈ بھی میں نے آکا ٹھیک کر لیا ہے اپنا اور کچن کیونکہ رمضان سے پہلے میں نے کچن کو ذرا سیٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر عید پر میں نے کچن سیٹ نہیں کی کچن میں زیادہ خراب بھی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ جب میں سالے ڈال رہے ہوں تو جب سپائسیز والی جو کیپنٹ ہے وہ میری خراب ہو جاتی ہے مطلب ڈال رہے ہیں نکال رہے ہیں گر رہی ہیں چیزیں تو اس کو پھر میں نے سوچا کہ میں سیٹ کر لوں اور پتی جو ہے نا ختم ہو گئی تھی ڈبے میں یہ چینی ختم ہو گئی تھی تو وہ سارے ریفل کر رہی تھی میں سارے سپائسیز اور بس یوں کچن کا کام پھر تھوڑا سا بڑھے ہی گیا اور ایک سے دوسری کیپنٹ پھر سیٹ کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی میں نے کہا اگر سیٹنگ ہوتی رہے کچن کی تو یہ ہے کہ پھر بہت لمبا کام نہیں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کام کر کے کچن ساف ہی رہتی ہے اور یہ میں نے کیپنٹ اپنی ساف کر لی ہے ابھی بھی سیٹ کر رہی ہوں اس میں یہ جو سارے یہ دیکھ رہے ہوں گے اور دال میرا آج کھانے کو بہت دل کر رہا تھا لیکن یہ ہے کہ شام کو تو میں اور ہی کھانا بناوں گی آج میرا دال چاول کھانے کو بہت دل کر رہا تھا اس لیے سب سے پہلے تو میں نے دال چڑھا لی تھوڑی سے میں نے کہا دال بنا لوں گی اور پھر اور کھانا ہسپنٹ کے لیے تو پھر اور ہی کھانا بنے گا اور یہ تھوڑے تھوڑے کلپس جو ہیں میں لیتی رہی ہیں ان تین چار دنوں میں کیونکہ گھر میں ہی زیادہ تر میرا ٹائم گزرا ہے اور آپ لوگ کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سسرال کا ہیں آپ کی سسرال کا ہیں تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ چیزیں میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی کسی سے بھی تو آپ پلیز مجھ سے مت پوچھا کریں آپ یوں سمجھیں کہ بس میں ہوں اور میرا گھر ہے بس اور بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گی ایم ساری آپ لوگ بہت انکوائریز کرتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی یہ بلکل میرا پرسنل میٹر ہے اس پر میں بلکل بھی نہیں بات کرنا چاہتی کیونکہ میں بات کروں گی تو پھر بہت سارے مسئلے کھول جائیں گے جو کہ میں اپنے پرسنل لائف کو اس طرح یوں ہر کسی کی سامنے نہیں کرنا چاہتی مطلب یہ ایسا میٹر ہے کہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی میں کمفٹیبل نہیں ہوں تو پلیز آپ مجھ سے مت پوچھا کریں میری مجھ پوری سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں تو پھر میں نے سینڈوچ بنایا تھی اور ایک ہورر مووی ہم نے سوچا کہ ہم دیکھیں ہیں تو ہورر مووی دیکھی تھی اور اب یہ فائنلی کھانے کے تیاری ہو رہی ہے اور میں بنا رہی ہوں چپلی کباب چکن کے اور اس کے لیے پہلے میں سبزی کٹ رہی ہوں مطلب پیاس ٹماٹر سبز مرچیں سبزھنیا یہ میں جلدی سے کٹ لوں گی مطلب پیاس مطلب پیاس اور ہاف کے جی میں نے لیا تھا مونلیس چکن اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے اس میں چوپر میں تو اس میں ساری جو میں نے سبزی کٹی ہو تھی وہ میں نے ڈال دی ہے اس میں اب یہ جو پیسا ہوا انار دانہ ہے یہ میں ڈال دوں گے تقریباً ایک چمچ بڑا بھر کے اور کونٹ فلور جائے گا اس میں تقریباً تین چمچ میں نے اس میں بھر کے ڈالے ہیں اور اب اس میں جائیں گے سپائسیز تھوڑا سا نمک جائے گا نمک تھوڑا سا اچھا رکھئے گا اس سے ٹیسٹ جو ہےنا پھیکا نہیں ہونا چاہیے کٹی ہوئی میچ پیسی ہوئی میچ گھرہ مسالہ اور یہ میں نے اس میں مکس کر دیا اور اب ایک لاسٹ میں ایک چیز آئے گی وہ ہے سوکھا دھنیا تھوڑا سا ہاتھ سے کرش کر کے اس کے حساب سے وہ ڈال دیں تو اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا اس میں میں ایک چیز بھول گئی تھی چپلی کباب ٹوٹے نہیں میرے پھر بھی چیک بنے تھے آپ ڈال لیجئے گا کیونکہ ریسپی میں تو انڈا ہوتا ہے میں نہیں نہیں ڈالا بھول گئی اور تھوڑا سا اوئل لگا کے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر کے اب میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گے اور ادھر سالن بنا رہی ہوں مٹن میں نے کلنے کے لیے رکھتیا تھا اس میں سارے مسالے ڈال کے اور اب اس میں سوکھا مسالہ جائے گا اس کو بھی میں بھون کے اور پھر سبزی ڈال دوں گی میں اس میں ٹنڈے ڈال رہی ہوں ٹنڈے گوش بنا رہی ہوں تو میں اس میں ٹنڈے ڈالوں گی بھر سال امیدان تبا دوسیقی ٹنڈ 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 موسیقی 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 اور ٹنڈے بھی گل جائیں گے اس میں اور گوشت میں ہلکی سی قصر ہے تو وہ بھی گل جائے گے تو میں گل جائے کا میں اس کو ککر کا تھکن لگا کے اس کو میں پانچ سے دس منٹی اس کو پکاؤں گی اور اتنے دیر میں میں روٹی بھی بنا لوں گی اور کباب بھی چاہنا بھی فرائے کر لوں گی اور اس کی اب گول ٹکییں سی بنا کے اور میں فرائے کر لوں گی اس کو ایسے فریز بھی کیا جا سکتے بڑے اچھے فریز ہو جاتے ہیں میں نے اپنی فرینڈ کے گھر کھائیتے تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں جو کون فلور ہے وہ زیادہ ڈال کے اس کو فریز کر دینا چاہیے تو اس کو بات میں بھی اس کو فرائے کر کے کھا سکتے ہیں تو مجھے اس حساب سے بڑا اچھا لگا ہے یہ آئیڈیا تو میں تو خیر فریز نہیں کروں گی کیونکہ میں نے تو تھوڑا سا ہی بنایا ہے یہ تو ایک دو کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے یہ چائے کے ساتھ کر کے تو پانی لگا کے میں اس کی ٹکیاں بنا رہی ہوں اور اس کو فرائے کر لوں گی موسیقی 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 دوپہر کا ٹائم ہے ایک کی ٹائم میں سے کھایا جاتا ہے دوپہر میں ایک کی ٹائم کھایا جاتا ہے آج کل بالکل بھوک نہیں لگتی ہے کوئی چار پانچ بجے جا کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور رمضان میں ایسی کوئی روٹین بن گئی ہے کہ سارا دن بھوک نہیں لگتی رات کو جا کے لگتی ہے تو بس انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ وڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیار رکھئے گا آئی ہوپ آپ سب کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا میری طرح بورنگ نہیں گزری ہوگی میری کافی بورنگ عید تھی تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی منال کی بھی چھوٹی ہیں آج کل بچوں کی چھوٹی ہیں تو منال کی بھی چھوٹی ہیں اور انشاءاللہ بلوگز جو اینا ریگولر آتے رہیں گے پوری کوشش کروں گی کہ ریگولر آتے رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ بائی بائی